السلام علیکم میرا نام ہے اکیل سبحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں پیریس کے چارس دگال ائرپورٹ پہ آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں یورپ کی جنوب میں واقعہ ایک جزیرہ نمہ ملک مالٹا کی سیر پہ مالٹا کو فلموں کا ملک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہالی وڈ کی بلوک بسٹر فلم یہاں پہ فلم آئی گئی جن میں گلیڈیئیٹر گیم آف تھران اور جراسک پارک قبل ذکر ہیں یہ مالٹا کا ائرپورٹ ہے ابھی ہم اس رہے ہیں اس جاز پر سے یہ جو ائر مالٹا کا جاز پڑھائی ہے یہ پیچھے ہم مالٹا کے اندر موجود ہیں ایک گھنٹا پہلے ہم مالٹا ائرپورٹ کے اترے سے یہ گاڑی ہم نے ائرپورٹ سے لی ہے تو جب ہم چھٹی کے اندر پہنچے تو اس کا ٹاپ جوہلا دست ہو گئے اس کا ٹاپ جوہلا دست ہوگی ہے ابھی ہم نے اس کے پیچھے کیا ہے یہ ہم پہ پارش ہوگی ہے سکت شدید قسم کی تو پھر ہم نے خود بھی محق نہیں سمجھے کہ ہم اس کو پیر کو چینج کریں کہ یہ ہم سے چینج بھی نہ ہوتا اگر ہم اس کو چینج کرتے کی کوشش بھی کرتے تو یہ ہم ناکام داتے یہ ایکسپرٹ بندہ ہے اس وقت کا لگا ہویا اور اس سے نہیں ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک پر گئی ہے کبھی کبھی اس طریقے کا معاملات ہو جاتے جب آپ کی رہے ہیں تو پچھا نہیں والی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ ہم دیکھتے گے آگے کیا ہوتا ہے آپ کو ساتھ سے آپ دیکھتے گے اس وقت ہم مالتا کے شہر سلیمہ میں موجود ہیں اور یہاں پہ کچھ لوکل شاپس ہیں یہاں پہ کھانا ملتا ہے کچھ سالویچیں وغیرہ یہاں پہ چکتے ہیں بارش کے بعد موسم ہے خوشبال ہو چکا ہے یہاں پہ بارش کام ہی ہوتی ہے لیکن جو ہی ہم پہ پہنچے ساتھ ہی بارش شروع ہوگی ہے اور تین دن ہم یہاں پہ رہیں گے اور تین دن یہاں پہ بارش ہے مالتا کا کل رقبہ تین سو سولہ مربع کلومیٹر ہے مالٹیز اور انگلیش یہاں کی اوفیشل زبانیں ہیں رقبے کے لحاظ سے مالتا دنیا کا دس سوے نمبر پر سب سے چھوٹا ملک ہے میں اس وقت سلیمہ میں کھڑا ہوں میرے سامنے آپ کو مالتا کا کیپٹیو لیٹا نظر آ رہا ہے سٹرس فروٹ مالتا چوکہ اسی ملک سے آیا تھا اسی مناسبت سے اسے مالتا کہتے ہیں مالتا میں آکھ کے مالتے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے یہ دیکھیں یہ جی مالتے کا مالتا ہوئے 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 آؤٹ کلاس مزہ آ گیا مالتا یورپ میں ہونے کے باوجود پاکستان کے ساتھ ایک دلچسپ رشتے میں بندہ ہوا ہے یہ رشتہ آپ کو بھی حیران کر دے گا مالتا نے انیس سو کتر میں اپنی ائر لینڈ بنانے کا فیصلہ کیا البرٹ میزی کو منصوبے کا چرمین بنایا گیا انٹرنیشنل ٹینڈر ہوا ہماری پی آئی اے ایشیا کی سب سے بڑی اور کامیاب ائر لینڈ تھی پی آئی اے نے ٹینڈر بار دیا مالتا کو یورپ مشرق بائید اور امریکہ کی کمپنیوں کی طرف سے بھی کاغذات موصول ہوئے تھے البرٹ میزی نے باقی ٹینڈر مسترد کر کے پی آئی اے کو سلیکٹ کر لیا پی آئی اے نے مالتا کے ساتھ ائر لینڈ پارٹنرشپ کی اور صرف ایک سال میں ائر مالتا کے نام سے یورپ میں ایک شاندار ائر لینڈ کھڑی کر دی پاکستانی مائرین نے ایک برس میں مالتا کی سیول ایوییشن بنائی ائر پورٹس کو یورپین لک دی اور ائر لینڈ کو بھی اپریشنل کر دیا آج ائر مالتا یورپ کی کامیاب اور منافع بخش ائر لینڈ میں شامل ہے مالتا دنیا کا واحد ملک ہے جس نے پی آئی اے کو اپنے تعلیمی سلیبس میں شامل کر رکھا ہے یہ لوگ آج بھی ساتھی جماعت کے بچوں کو پی آئی اے کی مربانی پڑھاتے ہیں جو کہ ائر مالتا کے قیام پر پی آئی اے نے کی اس وقت میں مالتا کے ایک سائلی علاقے پر موجود ہوں یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت صورت مندر ہے سمندر کا بلو ترکواز کلر کا یہ سمندر اس کو میڈیٹرین انسی بھی کہتے ہیں اس کا اپنا ہی مالتا کیا اس جگہ جس دیفرنٹ ممالک میں یہ سمندر لگتا ہے یہ ایک فیری ہے جس پہ ہم جائیں گے گوزو یہ ایک آئی لینڈ ہے مالتا کے لیے تو یہ گاریاں اس کے لیے لگی رہی ہیں یہاں پہ نائن میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فیری کے ذریعے ہم جائیں گے گوزو اندازہ کریں جی کتے بڑے بڑے ٹرک اور گاریاں اس فیری میں جائیں گی فرانس سے انگلینڈ جاتے ہوئے یا پھر مونٹی نیگروں میں ہم نے فیری کا استعمال کیا تھا یہ ایمرجنسی ایرلینڈ میں اس بورٹ کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے اداروں کے لیے ہے جس ایرلینڈ نے جورب کی ایرلینڈ کو اپریشنل اور منافع بخش ایرلینڈ میں شامل کیا آج اسی ایرلینڈ کا داخلہ جورب میں پچھتے چھ سال سے بند ہے یہ مالتا کا ایک جزیرہ گوزو ہے جہاں پہ بھی ہم پہنچے ہیں مالتا سے مطلق ایک احران کن بات یہ بھی ہے کہ مالتا کرون وستہ میں مسلمانوں کا ایک ملک تھا دس سو اکانوے میں راجر اول نے اس پر حملہ کیا اور اس کو صحیح ملک بنا دیا اٹھارہ سو تیرہ میں مالتا پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا اور اس ملک کو بہر اجازوں کے اڈے کے طور پر استعمال کیا میں گوزو مالتا میں موجود ہوں یہ ایک آئی لینڈ ہے جو کہ مالتا ملک کے اندر آتا ہے تو یہاں پہ ہم آئیں اس جگہ کو ان لینڈ سی کہتے ہیں یہ سمندر کے ساتھ کنیکٹی رہی ہے یہ آپ کیف دیکھنے اس کے بسی سائٹ کے اوپر سمندر ہے بہت خوبصورت جگہ یہ یہاں پہ جو ڈیپ سی ڈائوینگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور بہت سکتے ہیں چونکہ موسم وہاں جب آرام سائٹ ہو جاسے وہ نہیں ہو سکتی انیس سو چون سٹھ میں برطانیہ میں مالتا کو ایک ازاد ملک بنانے پر ایک ایکٹ پاس کیا گیا پھر انیس سو چہتر میں مالتا ایک ازاد جمہوریہ بنا انیس سو چہتر میں مالتا کامن ویلت اور یونیٹیڈ نیشن کا رکن بنا دو ہزار چار میں یورپی جونین کا حصہ بنا مالتا کے لوگ ورڈ ریکارڈ بنانے کا کریز رکھتے ہیں بہت سے ورڈ ریکارڈ مالتا کے نام ہیں مالتا کی کرنسی یورو ہے یہ ایک پرونے بیکری ہے یہ مالتا کے اندر ایک چھوٹی ہی بیکری یہاں پہ یہ برینڈ ہوگا رہا بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مالتیز برینڈ ہے یہاں پہ جیسے بگرد ہوتی ہے پہ ہوتی ہے بھی بھی اسی طریقے کی آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیفرنٹ ہے یہ یہاں پہ اس کی وہ بٹھی بنی ہوئی ہے اس کی بکاتے اس سفت میں مالتا کے کیپٹل ولیٹا میں موجود ہوں اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی اس کا نام ہے سلیمہ یہاں پہ ہم نے رات کو سٹے کیا تھا ولیٹا آتے ہوئے تقریباً بیس منٹ لگ جاتے ہیں گاڑی پہ کیونکہ سینٹر میں یہ سمندر ہے میڈیٹینڈنسی ہے یہ خلیج کی طرح بنی ہوئی یہ جگہ لیکن پل وغیرہ نہیں بنایا انہوں نے تاکہ راش وغیرہ اگر دو نہ بن سکے کوک سرچ جا گئے مالتا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ نہ تو کوئی دریاہ ہے نہ کوئی جنگل پینے کے لیے سارا پانی سمندر سے حاصل کیا جاتا ہے جس کو فلٹریشن پلانٹ کے ذریعے قابل استعمال بنایا جاتا ہے مالتا میں 365 چارچ ہیں جبکہ ایک ہی مسجد ہے جس کا نام ہے مریم البطول مالتا میں پچھلے دو دن سے بارش ہو رہی ہے دو دن ملتا پہ بزارنے کے بعد آج ہم واپس جا رہے ہیں فیرس مالتا کا یہ سفر میں نے اپنے والد گرامی حاجی ملک نصیر الدین صاحب چچا مشتاق پاشا صاحب اور چچا ڈاکٹر یاکوب احمد ملک صاحب کے ساتھ کیا جو کہ میری زندگی کا ایک یادگار سفر تھا